آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی مثال ان لوگوں پر انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دوکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داگ ہیں تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعی آنے نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا تو جھوٹے مدعی آنے ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے عقو مولا حضور ختمی المرتبہ تشریف لائے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے اور اس کا امکان موجود ہے تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں نبوت کا امکان ختم ہو گیا اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر بھی مدعی موجود ہیں اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا اچھے اور برے کی تمیز کرنا اصل اور نقل کی شناخت کرنا جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے دو نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور ایک نمبر ادویات بھی ملتی ہوں تو ہم تلاش کر کے ایک نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی